موسیقی دوستو بھوپال کی سرزمین پر یہ عالمی مشاعرہ منقد ہو رہا ہے اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ جناب ڈاکٹر راہت اندوری اس کی صدارت کر رہے ہیں اور اس مشاعرے میں محترمہ انجم رہبر صاحبہ بھی موجود ہیں یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جو لکھا جائے گا میں انجم کے بارے میں بتا دوں کیونکہ انجم کی شخصیت کی یہ خوبی ہے کہ انہوں نے آج سے 35-40 برس پہلے جب مشاعروں میں شرکت شروع کی اسی وقت سے انہوں نے اپنی شخصیت کی سنجیدگی کو اور اپنے جذبات کی پاکیزگی کو سلامت رکھا اور اس کی حفاظت کی تاکہ آنے والی شاعرات جو ہیں وہ اس کی نقل کر سکیں اور یہ بتا سکیں کہ مردوں کے درمیان کس طرح سے اپنے وقار کو قائم رکھا جاتا ہے اور کتنے بھروسے اور اعتماد کے ساتھ اپنے جذبات کی ترجمانی کی جاتی ہے یہ ہنر محترمہ انجم رہبر صاحبہ کو معلوم ہے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک ان کا انتظار کر رہا ہے شال تو پہنی ہوئی ہے اجازت ہوں صدر محترم شاورائے کرام اور میرے اپنے بھوپال کے سبھی معزز سامعین حضرات یہ خوبصورت محفل موسم بے ایمان ہو گیا لیکن آپ سب بیٹھے ہیں جشنے کیفی کیف بھوپالی یہ میری خودقسمتی ہے کہ میں نے پھروں مشاہرے ان کے ساتھ پہلے ہیں بہت دعاوں سے مجھے ہمیشہ نوازا بہت اچھا سننے ہیں آپ کچھ بولنا تو اچھی بات نہیں ہوگی چار مصرے سناتی ہوں اقتصار کے معنی میں بھی سمجھتی ہوں انشاءاللہ بے وفائی ہے اور وفا کیا ہے بے وفائی ہے اور وفا کیا ہے سب غلط فیمیاں مٹا دوں گی مجھ کو پاتھر سمجھنے والیا میں تجھے آئینہ بنا دوں گی سارے منظر بدل گئے ہوں گے آپ حد سے نکل گئے ہوں گے آگو اتنی کہاں تھی بھولوں میں ہاتھ شب نم سے جل گئے ہوں گے ہاتھ شب نم سے جل گئے ہوں گے ایک مطلع اور ایک شیر سناتی ہوں پھر ایک غزل سنا کے اجازت چاہوں گے سنے گا ہوتوں کی بھی کیا مجبوری رہتی ہے ہوتوں کی بھی کیا مجبوری رہتی ہے ہوتوں کی بھی کیا مجبوری رہتی ہے سب کچھ کہہ کر بات ادھوری رہتی ہے سب کچھ کہہ کر بات ادھوری رہتی ہے بھو پال والو اس سے مل کر انجم یہ احساس ہوا اس سے مل کر انجم یہ احساس ہوا قربت میں بھی کتنی دھوری رہتی ہے سب کچھ کہہ کر بات ادھوری رہتی ہے بہت کم موقعیں بہت خوبصورت ہوا کرتے ہیں آج بھو پال میں ہوں خوبصورت موقع ہے تو میں چاہتی ہوں ایک مطلعہ ایک شیر بھو پال میں سنا دوں آپ سب مجھے اجازت دیں تو میں سناتی ہوں کیسی زمین کیسی ڈگر کیسا لگا ہے سنے گا کیسی زمین کیسی ڈگر کیسا لگا ہے کیسی زمین کیسی ڈگر کیسا لگا ہے میں ساتھ نہیں ہوں تو سفر بھو پال میں جیسا سمجھتے ہیں آپ کیسی زمین کیسی ڈگر کیسا لگا ہے میں ساتھ نہیں ہوں تو سفر بولیں کیسا لگا ہے اور میری بہنیں مجھے نظر آتی ہیں کم ہیں لیکن بہت ہیں میرے لیے مجھ سے مہین و بعد ملے ہو تو بتاؤ ایک ہندوستانی عورت کیا سوچ سکتی ہے مجھ سے مہین و بعد ملے ہو تو بتاؤ مجھ سے مہین و بعد ملے ہو تو بتاؤ میں کیسی لگی ہوں میرا گھر کیسا لگا ہے میں کیسی لگی ہوں میرا گھر کیسا لگا ہے میں ساتھ نہیں ہوں تو سفر کیسا لگا ہے اب ایک مطلعہ ایک شعر اور سناتی ہوں اچھا تو لگ رہا ہے نا اپنوں کو خاموش ہے لب چپے نظر یاد نہیں ہے میرا دل کرتا ہے کہ سنو خاموش ہے لب چپے نظر یاد نہیں ہے کچھ آپ سے کہنا ہے مگر یاد نہیں ہے کچھ آپ سے کہنا ہے مگر یاد نہیں ہے اور انجم کا یہ شیر نو جان بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں میرے سارے اپنے لوگ بیٹھے ہیں اب وہ میری تصویر کا دیوانہ بنا ہے اب وہ میری تصویر کا دیوانہ بنا ہے کہتا تھا مجھے کوئی ہنر یاد نہیں ہے کہتا تھا مجھے کوئی ہنر یاد نہیں ہے اس کے بعد ایک مطلع دو شیر آج پڑھنے کو دل کرتا ہے میرا اگر میرے اپنے بھوپال والے مجھے اجازت دیں تو آج میں سناتی ہوئے یہ ابھی اور ہسی اور سہانہ ہوگا سنا یہ ابھی اور ہسی اور سہانہ ہوگا یہ ابھی اور ہسی اور سہانہ ہوگا نہ ہوا ہے نہ کبھی پیار پرانہ ہوگا نہ ہوا ہے نہ کبھی پیار پرانہ ہوگا اور انجم کا یہ شیر ہے تعلق تو آنا چھوڑنی ہوگی ایک دن ہے تعلق تو آنا چھوڑنی ہوگی ایک دن تُس سے روٹھی ہوں تجھے آکے منانا ہوگا تُس سے روٹھی ہوں تجھے آکے منانا ہوگا اور یہ شیر سناتی ہے اپنی بہنوں کو نس کرتی ہوں ہے میری چھوٹی بہن بیٹھی ہوئی ہیں سننا شیر خاصوں سے منتار آپ سنیے گا ہے کوئی اور نظر میں تو اجازت ہے تجھے ہے کوئی اور نظر میں تو اجازت ہے تجھے ہے کوئی اور نظر میں تو اجازت ہے تجھے شرط یہ ہے مجھے شادی میں بلانا ہوگا شرط یہ ہے مجھے شادی میں بلانا ہوگا نہ ہوا ہے نہ کبھی پیار پرانا ہوگا شکریہ انجم صاحبہ آپ کے شہر کے لوگ کچھ اور سننا چاہتے ہیں آپ بتائیے مجھے کیا سنانا چاہیے ہاں اوکے اللہ پاک وہ میں بھول چکی ہوں میں چلیے میں قزل کے چنشیر سنا دیتی ہوں ہاں اور اس کے بعد جس گیت کے لئے آپ مجھے حکم دے رہے ہیں میں سناتی ہوں اب وہ چھوڑیے بہت بہت بڑا نہیں بہت ارس کرتی ہوں سنے گا یہ قزل کی فرمائش ہے تو میں چنشیر پیش کر دیتی ہوں محبتوں کا سلیقہ سکھا دیا میں نے سن لو یہ سچی اور اچھی قزل آج موقع بھی ہے تو میں چاہتی ہوں سنائی دوں محبتوں کا سلیقہ سکھا دیا میں نے محبتوں کا سلیقہ سکھا دیا میں نے تیرے بغیر بھی جی کر دکھا دیا میں نے تیرے بغیر بھی جی کر دکھا دیا میں نے اور بھوپال میں یہ ساری دنیا میں میں نے غزل پڑی ہے لیکن جب بھی میں بھوپال میں پڑھتی ہوں یقین مانی ہے جس محبتوں سے آپ مجھے نوازتے ہیں میں نے کیا کہا تیرے بغیر بھی جی کر دکھا دیا میں نے بچھڑنا ملنا تو قسمت کی بات ہے لیکن صدریں محتروں کو نس کرتی ہوں بچھڑنا ملنا تو قسمت کی بات ہے لیکن دعائیں دے تجھے شائر بنا دیا میں نے دعائیں دے تجھے شائر بنا دیا میں نے بچھڑنا ملنا تو قسمت کی بات ہے لیکن بچھڑنا ملنا تو قسمت کی بات ہے لیکن دعائیں دے تجھے شائر بنا دیا میں نے جہاں سجا کے میں رکھتی تھی تیری تصویریں جہاں سجا کے میں رکھتی تھی تیری تصویریں جہاں سجا کے میں رکھتی تھی تیری تصویریں اب اس مکانوں میں تعلہ لگا دیا میں نے اور یہ آخری شیئر اور سن لیں شکریہ آپ کا جو تیری یاد دلاتا تھا چہ چاہاتا تھا جو تیری یاد دلاتا تھا چہ چاہاتا تھا مدیر سے وہ پرندہ اڑا دیا میں نے اور مقتہ آپ سب کو نس کرتی ہوں جی شکریہ آپ کا مدیر سے وہ پرندہ اڑا دیا میں نے یہ میرے شیئر نہیں یہ میرے شیئر نہیں میرے زخم ہے انجام یہ میرے شیئر نہیں میرے زخم ہے انجام غزل کے نام پہ کیا کیا سنا دیا میں نے غزل کے نام کیا کیا سنا دیا میں نے اب غزل کے چند شیر نہیں سناتی ہوئے گیت کے لئے حکم دے رہا ہے چند بند سنا دیتی ہوں چھگ 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 ریل چلی ہے جیون کی چھگ 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 اس گیت کو کئی آوازوں نے گایا ہے لیکن خدا کی قسم اللہ نے میرے لئے ایک پہچان بنا دی اور آپ سب کی محبتیں ہمیشہ سے ملیے عرض کرتی ہوں چھگ 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 ریل چلی ہے جیون کی ہسنا رونا جاگنا سونا کھونا پانا سک دک دک سک چھگ 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 ریل چلی ہے جیون کی اب جیون کی ریل یہ بہت دیر میں جا گئے پھر سے پڑتی ہوں چھگ 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 ریل چلی ہے یہ بہت سیریس گیت ہے ذرا سے اچھے سے سنیے گا آپ کو اچھا لگے گا داپ کہاں دی جاتی ہے اس کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے میں بتاؤں گا یہ آپ کو چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی ہسنا رونا جاگنا سونا کھونا پانا سک دک دک سک چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی اب جیون کی ریل کیسے چلتی ہے لحظہ فرمائیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے موٹی موٹی خبروں تک یہ گاڑی لے جائے گی ہم کو ماں کی گود اس قبروں تک یہ گاڑی لے جائے گی ہم کو ماں کی گود اس قبروں تک سب چلنا تے رہ جائیں گے رک 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 چھک 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 ریل چلی ہے جب میں چھک 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 کہوں جب مجھے آپ دعاوں سے نوازیں تو اچھا لگے گا چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی اگلا بند اور سناتی ہوں ایسے ہی سنے گا ساما باندھ کے رکھو لیکن چوروں سے ہشیار رہو ساما باندھ کے رکھو لیکن چوروں سے ہشیار رہو جانے کب چلنا پڑ جائے چلنے کو تیار رہو جانے کب چلنا پڑ جائے چلنے کو تیار رہو جانے کب سیٹی بج جائے سنگنل جائے چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی اگلا بند اور سناتی ہوں پاپ اور پنی کی گٹھری باندھے ستی نگر کو جانا ہے پاپ اور پنی کی گٹھری باندھے ستی نگر کو جانا ہے جیون نگری چھوڑ کے ہم کو دور سفر کو جانا ہے جیون نگری چھوڑ کے ہم کو دور سفر کو جانا ہے یہ بھی سوچ نے ہم نے کیا کیا مال کیا ہے بک چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی آخر بند اور بہت دھیر ساری دعائیں لے کر میں اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤں گی سناتی ہوں چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی پرتیک دیکھئے گا سمبس دیکھئے گا رات اور دن میں سریل کے ڈبے اور سانسوں کا انجن ہے اور سانسوں کا انجن ہے عمر ہے اس گاڑی کے پہیے اور چتائل سٹیشن ہے عمر ہے اس گاڑی کے پہیے اور لہدو سٹیشن ہے جیسے تو پٹری ہو ویسے ساتھ چلے سک دکھ چھک 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 ریل چلی ہے ایک بار زوردار تعلیم بجا کر مجھے دعاوں سے نوازیں چھک 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 ریل چلی ہے جیون کی جیون کی بہت بہت شکریہ آپ کا کیا کہنے انجم صاحبہ موسیقی